یہ نومبر کا آخری ہفتہ تمام برج والوں کے احساسات کو الجھائے گا کیونکہ آبی ایام سے نکلنے کے بعد آتشی ایام کی طرف ستاروں نے قدم بڑھایا ہے تب ہی تمام برج والی جتنا ہو سکیں بات کو سنیں زیادہ اور ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھائیں جلدبازی اور جذبادی ہونے سے اپنے آپ کو روکیں ان سات ایام کا صدقہ تمام برج والوں کے لیے حسب توفیق لال چیز کا ہے جیسے کہ گوشت حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو انشاءاللہ تمام نئے سسرات سے وہ اللہ کی پنہا میں رہیں گے ان سات ایام کا اسم آدم یا قادر یا حکیم ستائیس مرتبہ پانی پہ ہے یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو ستائیس مرتبہ یہ اسم آدم پانی پہ دم کر کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں انشاءاللہ فتح و کامیابی ان کے ساتھ ہوگی برج ایریس والی یہ سات ایام اگر چرچڑے پن اور گسے کو مدھم رکھیں اور حاضر دماغ رہ کے فیصلے کریں تو انشاءاللہ کامیابی کے اثباب منظر ایام پہ آئیں گے جتنا ہو سکے ان سات ایام اگر کہیں انسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہے لیکن کوشش کر کے اس کی مشاورت بزرگوں سے کریں ان لوگوں کے ساتھ کریں جس کا اس کام میں تھوڑا سا تجربہ رہا ہے فیل وقت اگر پانی زیادہ پیتے ہیں اور تلی ہوئی اور چپ چپ چیزیں کم کھاتے ہیں مرچ مسائلیں کم کھاتے ہیں تو ان کو حاضر دماغ رہنے میں مدد ملے گی اور چرچڑے اور جذباتی ہونے سے دور رہیں گے اگر دن میں ایک مطبع دودھ پیتے ہیں تو ان سات ایام کے لئے پہتر ہے ان کا بھی سات ایام خوزت کا لال چیز کا اور اس میں آزم باپتھر اسکرنگ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس گھر میں خوشیاں تادیر قائم نہیں رہتی یا اکثر شادی ٹوٹ جاتی ہے یا بندش کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں آتے یا آزتواجی زندگی میں جگڑے ہوتے ہیں گھر میں اختلافات قائم ہوتے ہیں یا کاموں میں رکاوٹ اور گھر میں آتے ہی بے سکونی محسوس ہوتی ہے تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم آزم تم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ ہر جمعیرات اس بخور کی دھونی اپنے گھر میں دیا کرو جیسے ہی تم جمعیرات کو اس بخور کو اپنے گھر میں جلا ہوگی تمام نہس طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور کاموں میں جو الجھن ہیں رشتوں میں جو بندشیں ہیں شادی میں جو رکاوٹیں ہیں یا بے سکونی گھر میں جو قائم ہیں وہ سب اختتام کو جائے گی اور گھر کے چاروں طرف ایک حسار بند جائے گا اور کبھی بھی کوئی نہس طاقت تمہارے گھر میں داخل نہ ہو پائے گی اللہ کے کرم سے شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین سید حسن قبیر الدین سید تاج الدین بی بی پاچہ زادی اور تمام شمسی جعفری ساداد آج بھی چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم آزم تم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں تاکہ گھر سے تمام نوست ختم ہو جائے کامیابی اور کامرانی میں جوجو رکاوٹی آتی ہیں وہ اختتام تک چلی جائیں اور گھر میں خیر اور برکت اور خوشیاں مسلسل قائم رہیں اگر آپ گھر میں بے سکونی رشتوں میں بندش کاموں میں الجن یا گھرے لو اختلافات سے پریشان ہیں تو یہ تمام نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور مہربان سٹرونڈ سے آج کل اور پرسو کسی بھی پتھر کے ساتھ مجھے امید ہے اللہ کے کرم سے آپ کے گھر میں خیر اور برکت سکون قائم ہوگا کاموں میں الجن ختم ہوگی اور تمام نحس طاقتوں سے اللہ کے کرم سے آپ کا گھر اللہ کی پنہ میں رہے گا تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان سٹرونڈ سے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ ایمیزون پہ بھی مہربان سٹرونڈ سرچ کر کے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ بخور حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے وٹسٹرپ نمبر پر رابطہ کریں یا ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ بخور ان تین دنوں میں حاصل کریں یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور ایفون ایپسٹر پر موجود ہیں ان سے بھی یہ رکاوٹ پریشانی نظر حسد تمام شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے والا یہ بخور کسی بھی پتھر کے ساتھ فیسابیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں برج تورس والے یہ سات ایام آپ کے لیے تقدیر کے ایام ہیں کیونکہ کافی کام چیزیں اور رونکیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی بس آپ کا حاضر دماغ ہونا اور مسکرہ کے تمام چیزوں اور کاموں اور لوگوں کو دیکھنا آپ کے لیے مبارک ہے جتنا ہو سکیں سات ایام ریگرلی واغ پہ جائیں وہ جہاں سب چیزیں زیادہ ہیں یعنی ترخت اور پھول کچھ وقت وہاں گزارہ کریں کیونکہ آپ کے مٹھاس اور رونک کی وجہ سے ہی خوشیاں اور کامیابیاں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی کسی نئے کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں کئی انیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کر کے قدم اٹھائیں لیکن مشاورت کے ساتھ لیکن مشاورت کے بعد لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں تو غصہ نہ کریں بلکہ سوچیں کیونکہ آپ کا کامیابی کے ساتھ سنبھل کے قدم اٹھانا فیل وقت بہت ہی ضروری ہے جذبات اور غصے کو ختم کر دیں ازواجہ والے سے گھر کے حوالے سے اگر چند چیزیں الچتی ہیں تو کوشش کر کے مت دھم رہیں ان کا بھی سات ایام کو صدقہ لال چیز کا اس میں آدم باپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج جمعنائے والے یہ سات ایام آپ کے لیے کھوئی ہوئی عزت یا کھوئی ہوئی دوستوں کو منظر ایام پر لائیں گے یاد رہے اگر چھوڑا ہوا کام پھر سے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا دوست منظر ایام پر آتا ہے تو اس کو محنت یقین اور محبت کے ساتھ لے کے چلیں فیل وقت اپنے راز بیان نہ کریں بلکہ لوگوں کو سنیں کیونکہ تھوڑے ہی وقت کے بعد وہ چیزیں تبدیل ہوں گی اور پھر آپ پشتائیں گے کہ کاش وہ راز میں نہ ہو گلتا جس کے وجہ سے فیل وقت نقصان ہو رہا ہے اگر ان سات ایام دن میں ایک مردبہ دودھ پیتے ہیں نہ تین سے چار بادام کھاتے ہیں تو آپ کے لئے بہتر ہے فیل وقت اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لئے آدھا گھنٹہ ایسے جگہ پہ گزانے جہاں خوشکوار ماحول ہے اللہ کے کرم سے منزل آپ کے ساتھ ہوگی ان کا بھی سات ایام قضت کا لال چیز کا اس میں آدم باپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج کینسر والے یہ سات ایام ہم آپ کے لئے ترقی کامیابی اور خوشیوں کے ساتھ آئیں گے لیکن جب تک آپ رونا بند نہیں کریں گے تب تک خوشیاں آپ کی طرف متبچہ نہیں ہوں گی وہ چیزیں جو آپ کو دکھ دیتی ہیں ان کو اگنور کریں آپ کی خوشی آپ کے پاس ہے بس آپ کو محسوس نہیں ہوتی جتنا ہو سکے سنسٹیو اور ایموشنل ہونے سے اپنے آپ کو دور رکھیں آپ کا اٹریکٹیو دکھنا زیادہ کرییٹیو ہونا اور سنسٹیو ہونا آپ کی منزل بھی ہے اور شکست بھی یاد رہے اپنا ہنر اپنے خوشیاں زیادہ شیئر نہ کریں زیادہ دکھائیں نہ زیادہ بتائیں نہ کیونکہ اسی وجہ سے آپ کی دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں اور نظر اثرات بھی زندگی میں شامل ہوتے ہیں فیل وقت اگر لائٹ کلر زیادہ دیکھتے ہیں اور جب بھی دن کا آغاز ہوتا ہے تو ستائیس مطابق اپنا اس میں آدم پانی پر دم کر کے پی کے دن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ فتح کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی اور تمام چیزیں ترقی کے ساتھ آپ کے ہمراہ ہوں گی آپ لوگوں کو مسکرہ کے دیکھنا اور ایموشنل ہو کے بات نہ کرنا آپ کے دوستوں اور چیزوں کو آپ کے ساتھ رکھے جتنا ہو سکے اپنے خوشی اپنے آپ میں ڈھونڈیں کیونکہ آپ کے خوش رہنے سے ہی تمام دوست آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ان کا بھی ساتھ ایام کا ستکہ لال چیز کا اس میں آدم پتھر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں برج کو زیادہ سننا اور اپنے راز اپنے سینے میں دبا کے رکھنا ہے اگر کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت مبارک ہے لیکن کوشش کر کے ریگرلی ایک دودھ پیا کریں تاکہ آپ کی فیلنگ سے آپ کے کابوں میں رہیں اور جذبات ہونے سے دور رہیں ان ساتھ ایام آدھا گھنٹہ واک پہ جانا یا اسی جگہ پہ گزار درخت اور پھول ہیں آپ کے ایسا ساتھ کو آپ کے مات حد کرے گا اور یوں آپ کے فیصلی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں جتنا ہو سکے پرانے دوستوں کو دوست رکھیں لیکن ہم راز نہیں حالی اور عزت کی راہ ہم وار ہو گی جتنا ہو سکے ان ساتھ ایام جلدبادی سے رکھیں چاہے وہ کسی چیز کو بیان کرنے کے حوالے سے ہو یا کسی کام کو قائم کرنے کے حوالے سے فیل تا ہے کہ آپ اس کو پالیں اگر آپ نے فوق اپنے آج پہ قائم کیا تو انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ہوگی ان کبھی ساتھ ہو سکے پانی زیادہ زیادہ پین اور سوزیاں زیادہ کھائیں تاک آپ کے فیلنگز آپ کے قابون میں رہیں فیل وقت ایک چیز آپ کو شکست دے گی وہ ہے تلخ خلامی آنے چند ایام میں بہت ساری آپ ملنی ہیں لیکن اگر آپ کے زبان تلخ ہوئی تو وہ لوگ جن کے بنا لیں وہ کام وہ لوگ جو آپ کے وقت کو دایا کرتے ہیں وہ ہی آپ کی دشمن ہیں جس انسان سے نہ کریں جتنا ہو سکے ہم راز لوگوں کو نہ بنائیں انشاءاللہ اپورچنٹیز اس طرح سے آئیں گی کہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور کامیابی گراہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی ان کا بھی سات ایام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں آزم واپت سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورج سیجی جس طرح سے مشتری بست کو جا رہا ہے اور سورج اور چاند اپنے دریجے تبدیل کر رہا ہے اسی وجہ سے آپ کے وجود میں اچانک اچانک سے فیلنگز بھی تبدیل ہوں گی فیل وقت اپنے آپ کو ایک جسہ رکھیں یعنی فوراں کسی چیز پر ایکشن نہ لیں جتنا ہو سکے سننے سمجھنے اور ٹھائر ٹھائر کے فیصلے کرنے کو قائم رکھیں یہ وقت آپ کا صبر اور محبت کا ہے ورنہ وہ لوگ جو آپ کے دل سے جڑے ہیں یا گھر سے جڑے ہیں یا رشتوں سے جڑے ہیں وہ ہو سکتا ہے ٹوٹ جائیں جتنا ہو سکے اپنی زبان کو میٹھا رکھیں اور برداش اور صبر پیدا کریں انشاءاللہ آپ کی منظر اور آپ کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ تابت تہایا ساتھ ہوں گے اپنی زبان کو میٹھا رکھیں اور اپنی جذبات کو قابو کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ایسی جگہ پہ ووک یا دوڑیں تاکہ آپ کی جسمانی محنت کرنے کا جذبہ قائم ہو ابھی جسمانی کسرت آپ کی فیننگز کو ایک راہ دے گی وہ یوں آپ کی زبان میٹھی اور رویہ پوزیٹیو ہوگا آپ کی بہت اچھے دن منزل عام پہ ہیں بس آپ کا رویہ پوزیٹیو ہونا چاہیے تاکہ آپ کی میٹھی زبان آپ کو منزل دے دی جو آپ اپنے خواب میں رکھتے ہیں انشاءاللہ کئی منزل چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں لیکن کوشش کر کے مشاورت بزرگوں کے ساتھ کر کے ان کا بھی ساتھ ایام کا لال چیز کا اس میں آدم بہ پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج گیپری کون والے یہ ساتھ ایام آپ کے لئے نحات کے ایام ہیں جب جب نحات کے ایام آپ کے لئے آتے ہیں تو چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں لوگوں کے رویے ظاہر چھوڑ دیں کیونکہ فیل وقت اپنے آپ کو مطمئن رکھنا آپ کی خوشیوں اور کامیابی کے لئے بہت ضروری ہے آنے والے چند ایام میں ہو سکتا ہے بچھڑے ہوئے دوست یا چھوڑے ہوئے کام منظر آم پہ آئیں یاد رہے فیل وقت کسی بھی چیز کو اپنانے میں جلدباز نہ کریں جب تک اس کی مشاورت نہ ہو جائیں یا تصدیق نہ ہو جتنا ہو سکے ہم راز ہر کسی کو نہ سکرین دیکھ سکتے ہیں برج اکیوریس والے یہ سات ایام آپ کے لیے رونک پھر سے لائیں گے جتنا ہو سکے سب یا کریں وہ لوگ جو آپ کے دل کے قریب ہیں ان کو وقت دیں آپ کا وقت دینا ان کا خیال رکھنا ان کو یہ محسوس کروانا کہ آپ با پتھر سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں برج بائیس اس والے یہ سات ایام آپ کے لیے اختلافات کی ہو سکتے ہیں ہو سکتا چند چیزیں الجھیں اور رشتوں کے حوالے سے گھر کے حوالے سے احتراطات منظر ایام پہ آئیں یاد رہے فیل وقت ان تمام چیزوں کیلئے سبر کریں کیونکہ آنے والے تھوڑی وقت میں وہ چیزیں مدھم ہو جائیں گی لیکن اگر آپ کسی ایکشن کی طرف متوجہ ہوں گے کسی رشتے کو چھوڑیں گے کسی کام کو ختم کریں گے تو وہ چیزیں الچ کے نقصانات کی طرف آپ کو لے کے جائیں گی فیل وقت حاضر دماغ رہیں اور صبر کے ساتھ قدم پڑھائیں آپ کا صبر کرنا آپ کی منصر پڑے گا زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں اور دن میں ایک مرتبہ نیم گرم دودھ پیا کریں چاہے وہ سونے سے پہلے ہو یا صبح اٹھنے کے بعد اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں جو دوستی کا نکاہ بہن کے آپ کے ساتھ ہوں گی ان کو پرخنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے لیکن پرخنے کے بعد ان سے تلخ کلامی نہ ہی اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقی آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے آمین سبح آمین